تو ولا تقتلو اولادكم من املاق اپنی اولاد کو محتاجگی کے خوف سے قتل نہ کرو تو تو زندہ درگور کر دیتے ہیں بچی تو تل تل مر رہی ہے روز مر رہی ہے روز جی رہی ہے یہ کیسا مرنا ہے کیسا جینا ہے اور قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک معارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوکال قارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما اِلَّا كَانَ عَلَىٰ اِبْنِ آدَمَ الْاَوَّلِ قِفْلٌ مِّنْ دَوِيَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ روح البخاری فی کتاب اے حدیث الانبیاء حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے پاک کوئی صحیح بخاری شریف کتاب او حدیث الانبیاء رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحت اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر آئے گا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو چونکہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی بری سنت ایجاد کرنے کی وجہ سے اس راستے پر کوئی بھی چلے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ضرور ملتا رہے گا اس لئے کہ ایک گناہ کی چیز ایجاد کر دی گیا اور کوئی آدمی کوئی اچھی چیز ایجاد کر کے جاتا ہے اور اس راستے پر بہت سارے لوگ چلتے ہیں پہلے بھی وہ جو کر رہا ہے اس کا سواب تو اسے ملی رہا ہے مرنے کے بعد ملتا رہے گا اور اس راستے پر اس کی دیکھا دیکھے کچھ اور لوگ چل رہے ہیں تو ان کا بھی سواب اس کو ملتا رہے گا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ اس لئے کہ سنت جوہاں قتل کیسی نہیں چاہتی یہ بری سنت سب سے پہلا قتل کیسی نے کیا وہ بھی بھائی نہ بھائی کہتی اپنے بچوں کو خاصلوں سے اپنی بچیوں کو مہتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو اب بیچ میں ایک ٹکڑا آ رہا ہے دیکھو کیا انداز بیانے کیا اسلوب ہے بولنے کا اللہ فرما رہا ہے ایسا لگتا جیسے پیرنٹ تھیٹیکل ہی ہے جملہ جملہ مہترز آئی بیچ میں اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے آیا گیا ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں پہلے کم کہا گیا بعد میں ہم کہا گیا پہلے کم کیوں لائے گیا اللہ فرما رہا ہے تم کیوں اپنی بچیوں کو مار دے رہے ہو مہتاجی کے خوف سے نا اب یہ بولو تم کھانا کھاتے ہوگی نہیں کھاتے کون دیتا ہے تو ہی دیتا ہے اچھا تو زکو تو دے رہے کیا ہمارے خزانے میں کمی ہے اس کو نہیں دے سکی کیا سوال ہے کہا جواللہ تمہیں روزی دے رہے ہیں جیسے تم کو روزی دے رہے ہیں مارنے کی کیا گئے تو اس کو بھی روزی ہم ہی دیں گے بولے اس سوال کہے ہیں اس کے پاس ہے چپ کر دیا گیا کیا انداز بولنے کا دیکھ رہے ہیں تمہیں روزی ہم دے رہے ہیں جب تمہیں کھلا رہے ہیں تو اس کو نہیں کھلا سکتے ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں ہے پھر کیوں مار رہا ہے مرکمار ہے لیکن یہ جملہ کتنا پیار بیٹ میں لے آئے گیا ہے کسی سٹائل ہے دنیا کا عدب چھان مارو اس طریقے کا عدب آپ کو نہیں بھی لگا کہیں بولنے کی جو سٹائل ہے قرآن ہے کی نہیں کلام الہی کے انداز بتاتا ہے یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا انسان ایسا نہیں بول سکتا تو آپ لوگ پتا نہیں کتنے لوگ یہاں ہیں جو عربی جانتے ہیں میں تو بیسیکلی عربی کا سٹوڈنٹ ہوں میں کیا کیا باتیں ہیں میں تو پریشان ہو جاتا کہیں گئی اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں کہ وجہتان مہک اٹھتا ہے یہ تین چیزوں نہیں اس لئے کہ نحن رزق حکمیہ ہوں چوتھی نصیحت آ رہی ظاہری برائی اور باطنی برائی ظاہر میں جو رذار آ رہی وہ بھی نہ کرو اور اندرونی برائی بھی مت کرو چھپ کر کے نہ کرو ظاہر نہ کرو آج اگر ظاہری برائی دیکھنا ہے ظاہری فوائش دیکھنا ہے تو بیچس دیکھ لو سمندروں کے کنارے جا کر کے دیکھ لو پارکوں میں دیکھ لو جہاں وہ لڑکے لڑکے بیڑے رہے تو چونچ لڑا رہا تھے کوئی بولنے والا نہیں اور معاملہ آپ پہنچنے والے حدیث پانک میں ہے کہ باقادہ گدھوں کی طرح مجامات کرتے رہے گے ذراکاری کرتے رہیں گے کوئی اچھا آدمی تو ادھر سے گزرے گا ارے بھئی کیا کر رہے ادھر آر میں ہو جاؤ ابھی دو خالی چونچ لڑا نہ دیکھ رہے ہو بے حیائی کہ یہ عالم اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے آئیے خود نبی سے پوچھ لیتے کہ یہ فواہش کیوں بڑھتے ہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں یہ نکتہ یہاں سے لے کر جاؤ یہ گندگی یہ بے حیائی یہ اریانی یہ ننگدہ پن معاشرے میں پیدا کیوں ہوتا ہے آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کیا شریعت ہے ہماری کتنی پاک اور شفاف ہے میں تو خود پریشان ہوں کہ اتنی پیاری شریعت ہمارے پاس ہے اور ہم ایسے ہیں جیسے سب کچھ ہم اگر بھک مانگے ایسا مان آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن براد ذاتب المغیرہ عن المغیرہ قال سعد بن عبادت رضی اللہ تعالی عنہ لو رأئیت رجلا مع امرات لذربتو بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیر تساد واللہ لانا اغیر منه واللہ اغیر منی ومن اجل غیر اللہ حرم الفواحش مع بعرم من عوام بطن ویالفاظ قرآن میں یہاں بیادیث ولا احد احب حضرت امام بخاری رحمت اللہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید ملائے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری حدیث میں ایک ایک لفظ دیکھ ڈالی ہے ایک ایک ورڈ کو انسپیکٹ کر لی جا دیکھ لی جا لیکن آپ کو کہیں توحید کی تے اور شرک کی کشین نظر نہیں آئی لیکن اس کو امام بخاری کتاب التوحید ملائے توحید کی تے نہیں ہے شرک کی کشین نہیں ہے مگر امام بخاری اس کو توحید کتاب التوحید ملائے توحید کے چپٹر میں اس کو گزا لے رہے ہیں وجہ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے سعید ابن عبادہ ایک صحابی ہیں وہ ایک دفعہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے سنو سعید ابن عبادہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو تلوار سے اس کی گردن مار دیتا اس کو چھوڑوں گا نہیں یعنی میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غیر مرد قابل اعتراض حالت میں پایا گیا تو دونوں اس بات کے مستقیقے کہ ان کی گردن مار دی جائے یہ بات جب نبی کو پہنچی فبالہ عبادہ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ کبھی بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں سعید کی غیرت پر تاجیو ہوتا ہے ساتھ غیرت مند ہے اور میں ساتھ اس سے زیادہ غیرت مند اور اللہ اس سے زیادہ غیرت مند اللہ ہوگا ہے ساتھ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہو اللہ کے رسول اس سے زیادہ غیرت مند ہے آپ اور نہیں چاہیں گے اور اللہ اس سے زیادہ غیرت مند وہ کیسے چاہے گا اچھا تو جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا گوارہ نہیں کرتا اور اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے ایسے ہی اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے اگر کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرا بندہ میرا آس کا چھوڑ کر کہ کسی دوسرے آس کا دلتا جائے اس وجہ سے امام بخاری اس کو کتاب اتفر دیکھ رہے ہیں کتا بڑا فقی ہے امام بخاری کی کتا بڑا فقی ہے دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے اس وجہ سے یہ پرکیت ہے بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ غیرت مند ہے نکتہ یا ملا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا خوکدان ہو جائے غیرت ختم ہو جائے ومن عجلِ غیرت اللہ ہے غیرت کا لفظہ ہے خواہیز کیوں پھیلتے ہیں جب غیرت ختم ہو جائے ایک بچی کو دیکھا گیا سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور ٹانے بلکل ننگی سینے کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں ہے اور باپ کے سامنے کھڑی ہے بھائی کے سامنے کھڑی ہے اسے پورا کپڑا نہیں بنا سکتا بھائی تو پورا کپڑا پہنے ہوئے باپ تو پورا کپڑا پہنے ہوئے یہ بیٹی آسا کپڑا چھو پہنے ہوئے کسی شاید میں بہت اچھا کہا ہے کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے پتہ یہ چلا کہ ننگاپن اوریانیت اور فہاشی یہ اس وقت پتہلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو معاشرے میں غیرت ختم ہو جائے یہ بغیرت لوگیں سکتے اور اس پریتے کے مناظر اور مظاہر بغیرت لوگیں دیکھ سکتے اللہ خود تو وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ظاہری بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی دونوں کے قریب مت جاؤ سلام علیکم خالہ سلام علیکم خالہ خالہ سلام ارے بھئی خالہ سے دوڑی ملنے آئے خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لئے آئے یہ چھپی ہوئی بے حیائی سلام علیکم خالہ آؤ بیٹا آؤ وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آئے بیٹی کو دیکھنے کے لئے آئے اللہ یہ چھپی ہوئی بے حیائی اس لئے کہ اس لئے کہ تو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ کسی آدمی کو چاہتے ہیں غیر مسلم ہو مسلم ہو ناحت نہیں مار سکتے آپ کہتے ہیں اسلام تیرر کا مزہ ہے ارے اللہ کے بندوں قرآن تو پڑھو یہاں بتایا گا کسی نفس کو جو بھی سانس لیتا ہو نفس مانے سانس نفس مانے سانس کلو نفس ہر جاندار اب ہر جاندار میں مسلم غیر مسلم ہو ہے جو بھی نفس ہے بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے بلا وجہ نہیں مار سکتے بلا وجہ نہیں مار سکتے اس سلسلے میں میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں مجھتا کہ کتاب کے بعد سنت بھی آ جائے حدیث حدیث اس طرح معنی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هنہ قال الشرق باللہ والسحر وقتلوا النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق وقتلوا ربا وقتلوا مال الیتیم وقتلوا مال الیتیم وقتلوا محسنات الغافلات المؤمنات رواہ البخاری فی کتاب البسایہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب البسیہ کے اندر لائے حضرت ابو حریرہ اس روایت کے آمی وہ فرماتے ہیں کہ نبی آقام صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا سات حلاق کر دینے والی چیزوں سے بچو کہا کہ اللہ کے رسول وہ سات حلاق کر دینے والی چیزوں کون سی ہیں تباہ کر دینے والی چیزوں کون سی کہا کہ سب سے پہلے الشرق الشرق ملہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا اور دوسرے السحر جادو جادو بڑی خطرناک چیز ہے چلی یہ جادو پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث پر رکھ رہے ہیں حدیث حدیث اس طرح معنی حضرت امام نصیر رحمہ اللہ کتاب نصیر شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں رابی حضرت بورے رہے ہیں حضرت بورے رہا فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس آدمی نے گیرہ لگائی ایسے گنڈا بنایا اور پھر اس کے اندر پھوک مائی اس نے جادو کیا ممن سار فقط اشرق اور جس نے جادو کیا اس نے شرق کیا اس حدیث پر میں دیان کیا کہ کی جادو شرق ہے تو اللہ کے ساتھ شرق نہ کیا جائے ایک حلق کرنے والی چیز دوسرے جادو یہ بھی حرام چیز ہے دوسرے وَقَتُلُ النَّفْسِ اللَّقِ حَرَمَ اللَّهِ اللَّهِ بلا وجہ کسی آدمی کو قتل کر دینا ہے جائے کسی بھی مذہب کھو تین وَاقْلُ الرِّبَا سُوت کھانا وَاقْلُ مَالِ الْيَتِيم یتیم کا مال کھا لینا اور اسی طریقے سے وَتَّوَلِّيَنِ اِسَّحْرَ مہدانِ کاردار سے بھاگ لینا لڑو مرو جائے جیو بچے تو غازی مرے تو شہی بھاگنا کیوں وَتَّوَلِّيَنِ اِسَّحْرَ بھاگنا نہیں اور آخری چیز کسی سیدھی سادھی بھولی بھالی مومنہ عورت کے اوپر پہمت لگانا یہ ساتھ حلق کر دینا والی چیز ہیں تو اس میں آپ دیکھیں وَقَتُلُ النَّفْسِ اللَّةِ حَرَمَ اللَّهِ اللَّهِ تو اس آیتِ کریمہ میں پانچ چیزیں بیان کریں پانچ نصیتیں ہوگئے اللہ تعالیٰ دَلِكُمْ وَسَّوَاكُمْ بِهِلَا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ اللہ کی وسیت ہے تمہارے لئے اور وسیت اس لئے ہوتی تاکہ پوری کی جائے لہذا جب یہ اللہ کی وسیت ہے پوری کرو ضروری ہے پوری کرنا وسیت ضرور پوری کی جاتی ہے اگر جائز ہے وہ اور اللہ وسیت کر رہا ہے جائرہ اللہ کی وسیت جائز ہے لہذا یہ وسیت پوری کرنی ضروری ہے رَالِكُمْ وَسَّوَاكُمْ بِلَا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کل دس نصیتیں پانچ ہوگئے ایک آیت کے اندر پانچ نصیتیں اب دوسری آیت آرہی اس میں چار نصیتیں اور ایک آیت کے اندر ایک ہی نصیتیں اور سب سے اہم چیز وئی ہے چلو پہلے دوسری آیت کے اندر جو چار ہیں تو پانچ چار نو اور اس کے بعد ایک آیت کے اندر جو ایک نصیت وہ بات میں بیان کریں گے پہلے دوسری آیت کے اندر جو چار نصیتیں چار وسیتوں بیان کر لیتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَطِيمِ مَالِ يَطِيم کے خریمت جاؤ اللہ یتیم کے اوپن نگرانی رکھنا یتیم کی اقالت کرنا بہت بڑا سواب آئی حدیث پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ عورتوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور سنف یتیموں کی باپ مر گیا ہے کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں کبھی کبھی معاشرے کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر اس کی تربیت نہیں کی جائے گندہ موالی خود معاشرے کے لئے سردرد ہو جائے تو نگرانی کی جائے اس لیے باپ کا سائے اس کے اوپر رہی ہے آئیو حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح معنی بی حریرت رضی اللہ تعالی نقالقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہو اول غیرہی انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالکن بالسبابت ورستہ رواہ مسلم فی کتاب زہد ورقائق حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب زہد کے اندر لائے رابی حضرت ابو حریرت حضرت ابو حریرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کرمایا کہ اپنی یتین کی کفالت کرنے والا یعنی اس کے خاندان کا یتین اولے کہے رہے ہیں یا اس کے خاندان کہی ہیں یا دوسرا یتین یتین کوئی بھی اپنے خاندان کوئی اگر خاندان کا اس کی کفالت کرنے والا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی سب بابا اور استا دونوں گلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا اس طرح قریب ہوگا جنت میں یہ یتین کی کفالت کرنے کا عجر ہے سواب ہے آج تو بڑے بڑے یتین خانے کھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے یتین خانے کے نام پر اصول کیے جاتے ہیں بچوں کا حال برا ہے بچوں کا حال برا ہے کسی نے کولر دے دیا تو کولر منتظم نے اپنے گھر بیز دیا لڑکے ویسے کوئی سے غرمی میں پڑے ہوئے چاول کے تھیلے آرہے ہیں اچھے چھے تھیلے گھر بیز دیا جا رہے ہیں اور اس کی جگہ پر موٹے موٹے چاول انہیں یتین بچوں کو کھلانے کے لیے آرہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ یتین کا مال ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ وہ اچھا چاول گھر بھیج کر کے موٹا چاول مگا کر کے کھلائے جائے کولر آیا ان کے لیے کولر بھر بھیج دیا گیا بچوں اسے گھرمی میں پڑے ہیں اور دینے والا بھی مجرم ہے کیا کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے مال کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کی نہیں کچھ لوگ ہیں بس کسی نے مانگا اور دے دیا پتا نہیں وہ صحیح سے کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا موتبر ہے کی نہیں ہے لوگ اس کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں لاکھوں روکے اس طریقے کا عمد کا جا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اگر صحیح سے صرف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے کا کوئی مطلب نہیں کوئی مصرف نہیں اور بتائیے کولر گھر پہ بھیج دیا گیا بچے مالیتین کے قریب مت جاؤ اچھا ایک نصیحت یہ یہ دھندہ کرنے والے لوگ یہ ناپ تول میں جو گڑبری کرتے ہیں ان کو متربع کیا گیا ہے لینڈین تو لگائی رہتا ہے ہمارا تعلو بادار سے ہے لینڈین سے ہے بزنس سے اب ہر وہ بزنس جس کے اندر ایسا لگے کہ کچھ پیسہ پورا لے کر کے تول یا مال کم دیا جا رہا ہے ساری چیزیں تطفیف کے دارے میں آئے وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْتِ تولو تو پورا تولو ناپو تو پورا ناپو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے مستدرک علیہ السلام کتاب البویو کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لِأَصْحَابِ الْقَيْلِ وَالْوَزْنِ اِنَّكُمْ قَدْ قُلِّتُمْ عَمْرًا فِيهِ حَلَقَةُ الْمَّتِ صَلِفَةِ حَاکِمْ فِي الْمُسْتَدْرَقِ فِي الْكِتَابِ الْبُوِیو حضرت امام حاکم مستدرک علیہ السلام کتاب البویو کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر صلی اللہ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے جو بازار میں سودہ کرتے تھے بیشتے تھے ان دکانواروں سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے معاملوں کا والی بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک امت حلق ہو چکی حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قوم پیسے پورا لیتی تھی طول کم دے گئی لیادہ ایسا دھندہ نہیں کرنا جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو یہ دھندے کا اصول ہے متباہی این میں سے کسی ایک کا نقصان ہو بے حرام ہو جائز نہیں متباہی این میں سے خریدنے والا اور بیچنے والا ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے بے جائز نہیں درست نہیں تو آپ نے اصحاب الکیل والبزن سے جو لوگ بادار میں دھندہ کرنے والے تو ان سے کہا تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو کہ اس معاملے میں ایک امت حلق ہو چکی ہے لیادہ قدم پھوک پھوک کر رکھو یعنی بزنس میں قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہے یہ قصول اور ذابطہ بتا دیا گیا بزنس کرنے والا وَاُفُ الْكَيْلَوَ الْمِیْرَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُقَلِّكُ نَفْسًا إِلَّا اُسْحَا ہاں تبھی گھول چک ہو جائے تو معاف ہے اس لیے کہ اللہ آدمی کو اتنی تقلیف دیتا ہے جتنی اس کے پاس تاکر یہ تو پانچ دو سات دو نصیحتیں ہوں وَاِدَا قُلْ تُمْ فَادِلُو جب بولو تو عدل بولو چاہے وہ اپنے بھائی کے خلاف اپنے باپ کے خلاف اپنے رشتہ دار کے خلاف یا خود اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہے بولو تو عدل بول اللہ آدم ہے آئیے لیکھ حدیث پڑھتے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائے تھے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت غور سے سنوائے سانس روکو اس کے بعد میں حدیث پڑھتا روک لیے سانس حدیث وعن آئیشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قریشا احمهم شان المرأة المخزومیت اللہ تی سرقت فقالوا من یکلمو فيا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا من یستر علیه اللہ علیہ وسلم حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتشفو في حد من حدود اللہ اس مقام فاقتتب فقال انما اہلک الذین من قبلكم انہم اذا سرق فيه مشارف ترکو وَإِذَا سَرَقَ فِهِمُ الْوَعِيف اَقَامُوا عَلَيْ الْحَدْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَاتُ يَدْهَا رباہ الترمیذی کی کتاب الحدود حدرت امام ترمیذی اس کو کتاب الحدود ملائے ترمیذی شریف میں رابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تعداد آدمی تھی سمستہ مستہ نہیں تھی ایک میدان جنگ میں رومی اتنے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کی ایک مسلمان کی موز سے نکل گیا آہا رومی کتنی تعداد میں حدرت خالد علیہ ولید نے کہا چوت خدا کی قسم اگر میرے بھوڑے الاشقر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا اس سے دھگنے ہو جائیں تل در کر کے بتاتا اللہ کیسا آدمی تای تمنا اگر دیکھیں گا حاشر میں جنت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے ہوں حضرت خالد رسول کے بعد جو ہے اس صحابی سے اتنی عقیدت ہے انجھے کہ میں دیکھنا جاتا ہے کیسے تھے ایک سو سے زیادہ جنگل آ رہی لیکن کس میں آ رہے نہیں ایک دماغ کافروں کے طرف سے آئے تھے اور مسلمانوں کو کافی نخصان پہنچا ستر صحابی کرام مارے تھے بڑے بڑے جنگ میں شریف لئے ہیں کبھی شکست کا داغ نہیں لگا اس آدمی کا اُترہ گئے یہ امت کا واحش شخص ہے آئی صحابی خالد بن ولی اور گھوڑے کی کاٹ اتنی اچھی جانتا تھا اگر مارا گردن نیشے گئی اگر گھوڑا اُدھر نکل گیا گھوڑے کی کاٹ بڑی اچھی جانتا ہے ان کے مقابلے میں صرف ایک صحابی دیکھا جاتا تھا ابو بیدن ملچرہ بہت عظیم شان صحابی حضرت ابو بیدن امین الاما کا خطاب دیا گیا یہ سیف اللہ ہے وہ امین الاما کیسے خطابات زبان نبی سے نکلے کیسے کیسے لوگ نہ کوئی انیورسٹی ہے نہ کوئی کالیج ہے ایک چھوٹی تھی مجید خجور کے پتوں کی چھت ہے اور مٹی کی دیوار ہے بہت دنوں تک مجید نبی میں دروازہ نہیں تھا کھتے آتے تو گھونتے رہے تھے دروازہ نہیں تھا بارش ہوتی تھی تو پانی تفکتا تھا فرش گیلا ہو جاتا تھا صحاب اکرام کیچڑو پانی کے اندر سزدہ کرتے تھے لیکن اس اسکول سے جتنے لوگ پڑھے ہیں آ تو بڑے بڑے اسکول کھولے جا رہے ہیں بڑی بڑی امارتیں ہیں لیکن پڑھائی زیرو بڑا بھیلی ہے زیرو بڑا زیرو ہے کچھ نہیں آتا بچے کچھ نہیں آتا بڑی بڑی امارتیں ہیں خوب پیزے لوڈ رہے ہیں لوگ سے پڑھائی میں امت کے بچوں کی فکر ہے اس لئے خود اس لاحق نہیں ہوں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوں لیکن اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر خجور کے پتوں کی چھت ہے میں کہتا ہوں دنیا کی سمام انیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے دنیا کے تمام اسکولز دنیا کے تمام کالیجز دنیا کی تمام یونیورسٹیز اگر مل کر کے ایک صحابی جیسا ہی بنانا چاہے ایک صحابی نہیں بنا سکتے اور یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ایسے یعنی نرسری آف ہیروز ایک نرسری کھول لیتے ہیں یہ تو نرسری آف ہیروز ہے ہیرو لوگوں کا ہر ایک آدمی ہیرو ہے نرسری آف ہیروز مجید نبوی نرسری آف ہیروز ہیرو لوگوں اللہ بے تمام صحابہ ہیں اور اسی اسکول کے پڑھے میں درہے تھے خالید بن ولیز رضی اللہ سو جنگے لڑی ہیں عجیب لوگ تھے گورنر بنا دیا تو گورنر ہے سیم بنا دیا گئے تو سیم ہے قاضی بنا دیا گئے قاضی ہے چیف جسٹس بنا دیا ہے چیف جسٹس ہے کمانڈر انچیف بنا دیا گئے کمانڈر انچیف ہے گورنر بنا دیا گئے تو گورنر ہے اللہ کہاں تو دیگا انہوں نے یہاں تو کوئی آئی ایس ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عوضہ دیا جائے جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا وہ چیز ہے یہاں تو ہر ایک بڑھ سا دماغ رکھتا کسی کسی صلاحیتیں دیں تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں دوسرے علم سیکھئے کون کا عرمہ سیکھئے لیکن اس کے ساتھ علم دین ضروری ہے یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو یہ اگر نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں شریعت کی نگاہ میں بیکار ہیں تو یہ قبیل بنو مخزون کی عورت تھی اس نے چوری کی دیا اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کار دینا اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کار دینا پورے قبیلے کی نا کر جانے کے مورا دیتا لہذا یہ ہوا کہ اس عورت کی جو سزا ہے وہ کم کرا دی جائے ہاتھ نہ کارا جائے لیکن بات کون کرے لوگوں نے کہا بات کون کرے گا نبی سے اس عورت کا ہاتھ نہ کارا جائے کہا کہ اسامہ ابن زید ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑی محبت کرتے اور وہ اگر بول دیں گے کام ہو جائے فَقَلْنَ مُوْ اسامہ اسامہ کو انہوں نے آگے بڑھایا کہا جا کر بولو نا یارب جاؤ اب یہ گئے اللہینی کے کندے پر تمام لوگوں نے بندوق رکھ دیا ہے بات یہ کریں گے اس لئے کہ حب و رسول اللہ مَيَسْتَرُ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہے یہ یہ جو بات کہیں گے نبی مال لیں گے آئے تاکہ اللہ کے رسول ایک بات بول لیئے تھا بولو کہا دوسرے عورت کا حق مت پڑی جاؤ اَتَشْرَوْ فِي حَدِّ مِنْ عُدُوطِ اللَّهِ یہ میرا کام نہیں اللہ کی حد ہے یہ تو اللہ کی حد کے بارے میں سبارش کر رہا ہے تیری جورا کیسے ہو اَتَشْرَوْ فِي حَدِّ مِنْ حُدُوطِ اللَّهِ اور یہی نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو آپ ممبر پر ہے فَقْتَ تَبَثُ مَّقَال آپ کھڑے ہو کر خطبہ جور کہا سنو اِنَّمَا اُحْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے جانتے ہیں انتہیں اندر برپ بیماری تھی کیا اِذَا سَرَقَ فِي مُدْ شَرِیف تَرَقُ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے تھے وہ اِذَا سَرَقَ فِي مُدْ بَعِ جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقام ہوئے لئے حد تو اس کو اوپر حد قائم کرتے اب آخری ٹکڑا قابل ہو رہا ہے وَأَيْمُ اللَّهِ میں اللہ کی قسم تھا کر کے کہتا ہوں اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو مستحب کر دیتا یہ عدل ہے اور دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات تمام چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائے امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے جب وہاں عدل نہ رہے تو عدل کی جگر ظلم آ جائے تو فوراں وہاں پر فساد کر رہا ہو جاتا ہے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَا تَعْفِيَدْهَا اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو مستحب کر دیتا یہ ہوئی جناب والا آٹھویں نصیحت بہی دا قول تم فاردی وہ بھی عدل نہ ہو اور عہد کرو تو پورا کرو ایک ہوتا وعدہ وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے اہد دو طرفہ ہوتا ہے میں بھی اور عقد کس کو بولتا ہے جو لکھت میں آ جائے یہ تین فرق ہے وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے اہد دو طرفہ ہوتا ہے اور عقد جو معارض تحریر میں آ جائے یہ تین فرق ہے عقد اہد اور وعدہ اب دیکھیں یہ مہو بے عہد اللہ اہو ہو اہد کرو تو پورا کرو اب آئیس پر بھی ایک حدیث پڑھنا دیں حدیث اس طرح مان عبداللہ بن عمری نزی اللہ تعالیٰ نوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعوں من کن فیہ کان منافقا او کانت فی خاصلت من اربعات کانت فی خاصلت من النفاق حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر یہ روایت اس طرح اللہ ہے رابع حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چار چیزیں جسا آدمی کے اندر وہ پکا منافق ہے اور چاروں چیزوں میں سے اگر ایک پائی جائے تو اترا ہی منافق ہے حتی ادا ہے تک تو اس کو تھوڑ دیں جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی قلاب عرضی کرے وعدہ آہد غدارہ اور جب اہد کرے تو غداری کرے اس کا مطلب ہے وہ بے آہد اللہ یعفو اور اہد کرو تو پورا کرو اس لیے کہ اہد کا پورا نہ کرنا یہ در حقیقت نفاق قدار میں آتا ہے اس آدمی منافق ہے یہ ہوا نو نو غصیتیں ہی میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں ابھی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ اوپر دے جائی گے آپ کے جی تو یہ نو نصیتیں ہو گئی اچھا آخری نصیت جو ایک آیت کے اندر بیان کی گئی ہے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلَ فَتَّفَرَّقَ بِكْمَنْ سَبِعِلِ یہ میرا سیدھا راستہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم ہے تم اسی کے اوپر چلو راستوں پر نہ چلو پتہ یہ چلا کہ اختلاف جو ہوتا ہے اختلاف وہ حق کو فعلو کرنے پر نہیں ہوتا حق ایک ہوتا حق ایک ہوتا ناحق ہی ہوتے اور حق کو فعلو کیا دیا تو اختلاف نہیں ہوتا ناحق کو فعلو کرنے لگتے لوگ اختلاف بتائیں اور یہاں کہا گیا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ کریمہ دشارہ فرمائی حدیث حدیث اس طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کی یہ ڈریو ایسٹیٹ لائن آپ نے ایک سیدھی لکیر کہچے اور ڈائیں دو لکیر ہیں باہر دو لکیر ہیں اور آپ نے بیچ والی لائن کو پر ہاتھ رکھ کر اور فرمائے یہ اللہ کا راستہ ہے چار بنا کرے کے آپ نے فرمایا راستے تو بہت ہو جائیں گے خاصتوں سے چار جن پر زیادہ جھگڑے ہوں گے تو آپ تو یہ بیچ والا جو راستہ ہے یہ سیدھا سیدھی لائن یہی میرا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اور اسی کو سرح کے مستقل کا جاتا ہے اور یاد رکھو اس راستے سے نہ کوئی زہلی سرح نکلتی ہے نہ کوئی زہلی سرح آ کر ملتی ہے یہ ایلون دربار نبو بھی سے لے کر جنت کے درواتے تک تنہا جاتی ہے اس میں کوئی سرح آ کر ملتی نہیں ہے اندھا اس سے کوئی سرح نکلتی ہے یہ تیلون تنہا دربار نبو بھی سے لے کر کے رزوان رہی کی منزل تک اور جنت کے درواتے تک تنہا جاتی ہے جو لوگ اس راستے سے ہٹ گئے در حقیقت اس سرح کے مستقل سے ہٹ گئے بہت پیاری بات کہ یہ ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر ایک بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر پانچ نصیحت ہیں دوسری آیت کے اندر چار نصیحت ہیں لیکن ایک آیت کے اندر ایک نصیحت بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصیحت بہت ہی ہے ہمیں آدمی سراتے مستقل چھوڑ دے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے کیا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھے انداز میں میں نے دس نصیحتیں بیان کر دی ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دس نصیحتوں کے اوپر اللہ کی دس نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی تفیقہ تا فرمائے وَاقَوْدَوَانَا الحمدللہ